جہاں دیکھیں پلیٹر پلیٹر کی دھوم مچی ہوئی ہے کہیں پہ مکس پلیٹر بہت فیمس ہے کہیں پہ فاس فورڈ پلیٹر کہیں پہ پیزا پلیٹر کہیں پہ کچھ تو فائنلی ہم بھی پہنچ گئے ہیں دیسی فود یہاں کا جو مکس پلیٹر ہے بہت فیمس ہوئا آج کل تو ہم نے کہا ہم بھی ٹرائے کرتے کیونکہ فوڈ لبر تو ہم ہیں ہی تو فائنلی ہم 4 پرسن یہاں پہ پہنچے ہیں کہ دیکھنے کے واقعی ان کا جو مکس پلیٹر ہے وہ فور پرسن کے لیے انف ہے اور کیسا ٹیسٹ ہے اور کیا ہے کیا نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے کڑھائیاں جو ہیں وہ آرڈر کے بعد تیار ہوتی ہیں on the sport یعنی کہ لائف اور باقی جو ان کا کنہ ہے اور مٹن کنہ ہے وہ ان کا ریڈی ہوتا ہے اور یہ ایسے مٹکیوں میں سرف کرتے ہیں مٹی کی اس کے علاوہ ایک اور چیز تھی مجھے ناب یاد نہیں آیا آپ دیکھوں گی تو یاد آئے گا وہ بلکل ریڈی ہوتا ہے باقی جو کڑھائیاں ہیں دو ترہ کی وہ آرڈر کے بعد ریڈی ہوتی ہیں السلام علیکم میٹو فیملی کیا حالیں کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب خرافیل سے ہوں گے آج ہم آئے ہیں دیسی فوڈ اس کے پلیٹرز بہت زیادہ فیمس ہوئے ہیں تو ہم نے سوچا ہم بھی ٹرائے کرتے ہیں اور ہم نے جو آرڈر دیا ہے وہ ہے مکس پلیٹر کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ فیمس ہی ان کا مکس پلیٹر ہے ویسے ان کے پاس اور بھی بہت زیادہ پلیٹرز ہیں چائنیز پلیٹر ہے فاس فوڈ پلیٹر ہے پیزا پلیٹر ہے لیکن ہم نے مکس پلیٹر آرڈر دیا ہے جس کے پرائسے 3000 روپیز اور اس میں ہیں مکنی ہانڈی بالٹی مٹن بالٹی گوش چٹ پٹا چکن چکن کڑھائی اور فائٹ کڑھائی ساتھ رائتہ سالات پانچ چپاتی پانچ نان اور اس کے علاوہ گلاس جامون تو ہمیں بزاہی جو بتایا جا رہا ہے دکھایا جا رہا ہے کہ آرام سے 5-6% کھا لیں گے تو جب یہ آیا ہمارے پاس تو ہمیں دیکھ کے آئیڈیا ہوا کہ یہ ہم سب نہیں کھا سکتے کیونکہ چار ہم بڑے تھے ایک میرا بیٹا تھا تو ہم نے پھر اپنے بیٹے کے لیے چاومین آرڈر کر دیا وہ بھی شوق سے کھاتا وہ کھا لے گا اور یہ ہمارا آگیا ہے پلیٹر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو فیملیز کے ہمارے برابر میں بیگ فیملی تھی ان کا بھی تھا ہمارا بھی تھا اب میں بات کروں گی ٹیسٹ کی ٹیسٹ بہت اچھا تھا مزے دار تھا مزا آیا کھا کے اب میں آ جاتی ہوں یہاں پہ اپنی کونٹیٹی کی طرف میں نے کہا چلیں ویلوگ کے ساتھ ریویو بھی دے دوتی ہوں کونٹیٹی بہت ہی کم تھی بظاہر جو دکھائی جاری ہے شورٹس میں ریلز میں ویلوگز میں لوگوں کے اس میں کڑھائیاں بھی بڑی ہیں کونٹیٹی بھی بہت زیادہ لیکن ہمیں جو ملی وہ کونٹیٹی بہت ہی کم تھی ہم نے ویٹر سے کہا تو اس نے کہا دو سو گرام ہے آنر سے کہا گیا تو انہوں نے کہا دھائی سو گرام ہے دو سو تھی یا دھائی سو تھی جو بھی تھی بہت کم تھی کیونکہ ہماری فیملی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم پنجابی یہ کوئی ڈٹکے کھاتے ہیں تو ہمارے حساب سے یہ کھانا سٹارٹ ہو تو ماشاءاللہ بھی مزے کا ٹیسٹ تھا ٹیسٹ کی میں بات کروں گی ضرور کہ ٹیسٹ بہت اچھا تھا ہاتھ چلی رہا تھا مسلسل تو آخر میں لگا کہ اور ہونا چاہیے تھا یہ ہے کہ فور پرسن کھا لیں گے ٹھیک ہے لیکن تری پرسن ایسا ہے کہ مزے سے باقی کونٹیٹی بس مجھے کم لگی ٹیسٹ بہت اچھا تھا اچھا چاومین ان کا بہت مزے دار تھا چائنیز جو ہے اور کونٹیٹی بھی بہت اچھی تھی پرائز بھی بہت مناسیب تھے بس یہ میرا ریویو ہوئے کہ ٹیسٹ بہت اچھا تھا لیکن کونٹیٹی بہت کم تھی کونٹیٹی پر ان کو فوکس کرنا جائیے یہ دیکھیں وہ بینے پک شیئر کی آپ کے ساتھ جو دکھائی جاری لوگ کونٹیٹی دکھا رہے ہیں شورٹس میں ریلز میں وی لوگ میں اس میں کڑھائیاں بھی بڑی ہے اور کونٹیٹی بھی بہت زیادہ ہے سپیس کی بات کروں تو سپیس بھی ٹھیک ٹھیک نارمل ہے ان کی شاپ کے آگے جو ہے وہ جہنڈز کا سیٹ اپ رکھا ہوا ہے انہوں نے تخت لگا ہوا ہے فٹ پات سائٹ پہ اور آگے شاپ کے فیملی کا بنا ہوا ہے اور شاپ کے اندر بھی فیملی کا ہے لیکن وہاں کوئی بیٹھنے کوئی تیار نہیں ہوتا گرمی بہت ہے دو تین شاپ چھوڑ کے مزید ایک اور ان کی شاپ ہے وہاں پہ بھی فیملی کا سیٹ اپ ہے ہم وہاں بیٹھے تھے لازٹ میں ہمارے گلاہ جامون آئے جو ہم سب نے کھایا تقریبا آٹھ سے نو تھے میری بیٹی نے بھی کھا لیا بیٹے نے بھی کھا لیا باقی انہوں نے کچھ نے کھایا لیکن گلاہ جامون ضرور کھایا یہاں پہ لوں گی آپ لوگوں سے اجازت اس امید کے ساتھ کہ آپ کو میرا یہ چھوٹا سا ویلوگ بلس ایک چھوٹا سا ریویو ضرور پسند آئے گا پسند آئے تو لائک کیجئے کمیٹس نے بتا آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی میری ویڈیو کا اپنی فیملی اینڈ فرینڈ کے ساتھ اینڈ فوڈ لور کے ساتھ ضرور شہر کیجئے گا تاکہ وہ بھی یہاں کا پلیٹر ضرور ٹرائے کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ